نبی پاک کے اصحابی ان کے بارے میں لکھا ہے مکہ موزمہ میں بہت رنگ رنگ کے لوگ ان میں ایک ایسے شخص تھا جس کے بارے میں مشہورت اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم نے اس کی مثال کوئی شخص نہیں دیکھا پورے مکہ والے جانتے ہیں مکہ سے باہر والے جانتے ہیں یہ شخص اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی مثال تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ہر وقت ماں کی رضا میں لگا ہوا ہے ماں کی خوشودی میں لگا ہوا ہے ماں کسی کام سے روک دے روک جاتا ہے حکم دیتے تو کرنے لگتا ہے جب انہیں رسول پاک نے دعوت اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ کا رسول ہوں وہ تو نبی پاک کا چیرہ ہی دیکھتا رہ گیا کیا کہتے ہیں صدقے جاؤں قربان جاؤں یہ تو چیرہ ایسا ہے چیرے سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا اور ماں ایک ایک کو تبلیغ کر رہی ہے یہ جو محمد ہے جادوگر اس کے دین کو قبول نہ کر لینا ماں کا حال یہ جب ماں کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے رسول پاک پر وہ ایمان لے آیا ہے کہا بیٹے میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہا ماں جی میں اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑوں گا میں ایمان لے آیا ہوں کہا اچھا ہے کہا ابھی کھڑے کھڑے میرے گھر سے نکل جا اسے پتا تھا یہ ماں میری جدائی کا اتجامتی تھی ماں یہ میرا بچہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکے پرڑ کے پوچھا نکل جاؤں کا نکل جاؤں پھر دوبارہ پرڑ کے نہیں دیکھا گھر سے نکل گئے اور نبی پاک کی خدمت میں چلے گئے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک سیسکنا شروع کر دی اصابہ صبح میں شامل ہو صبح شام اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں لوگ کو سکھا رہے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں لوگ کو پڑھا رہے ہیں خدا کا دین آگے پھیلا رہے ہیں دن رات نبی پاک کے در پہ بیٹھے ہیں کوئی لکمہ کھانے کو مل گیا تو مل گیا نہیں تو بھوکیس ہو گئے کپڑا پہنے کو مل گیا تو پہل دیا نہیں تو ستر ڈام کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آرام نہیں ہے کوئی کھانے کا آرام نہیں ہے رہنے کا آرام نہیں ہے لیکن رسول پاک کی جارت سے سب خواہشیں پوری ہو رہی ہیں ماں نے بھوکڑتال کر دی اور بالکل سچی بھوکڑتال کافروں والی کہ مروں گی تیسرے دینی سانس بندونا شروع ہو نب سنڈی ہونی شروع ہو گئے یقین ہو گیا مرے گی ماں نے کہا ایک بار جا کے میرے بچے کو بتا دو کہ ماں مر رہی ہے آگے دیکھ لے اگر تُو نے اس کی بات نہیں مانی تو مر جائے گی اطلاع ملی چلے گئے دیکھا تو ماں آخری سانسوں میں ہیں کمزور نعیف ضعیف ہو چکی ہے کھایا نہیں پیا نہیں قریب بیٹھ کے کہتے ہیں ماں ایک بات کروں کہا میری بات سن لے مر جاؤں گی نہیں تو رسول پاک کو چھوڑ کے واپس اپنے دین پہ آ جا کہا ماں سن اللہ کی قسم تیری سو جانے ہو ماں سن اللہ کی قسم تیری سو جانے ہو ایک ایک کر کے تُو میرے سامنے مرے وہ قبول ہے خدا کے رسول کو نہیں چھوڑو یہ استقامت یہ پخدگی نبی پاک کا تعلق اللہ کی نسبت یہ توحید پر عمل کرنا اتنا تو موثر ثابت ہوا ماں کہتی ہے جس نے میرا بچہ چھین لی وہ ذات کیسی ہوگی وہ نبی کیسا ہوگا وہ رسول کیسا ہوگا یہ میرا بچہ ایک لمعہ میرے بغیر گزار نہیں سکتا یہ کون سی ذات ہے جس نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا کہا بیٹے مجھے اپنا نبی تو دکھا ساتھ لے کے اللہ کے محبوب کے پاس چلے گئے جیسی نبی پاک کے چہرے پہ نگاہ پڑی پہلے پہلے اسی عورت نے اسی ماں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اندر کی آنکھیں کھل گئیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیں خدا کی قسم کتابیں پڑھے لکھا ہے یہ ماں پھر ایسی خدا کے محبوب سے نسبت محبت تعلق جڑا کہتی تھی روح زمین پر اگر مجھے محبوب ترین ذات ہے تو خدا کے محبوب کی ذات ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے اے مومن ہونا بھی ایسا ہی چاہیے اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جب تک میری محبت ماں باپ اولاد بلکہ اپنی ذات سے بھی زیادہ ہو جائے تم میں کوئی مومن نہیں ہے موسیقی